دوستو آج ہم موجود ہیں فیصلہ باد کی سٹی میں جہاں پہ ہم آئے ہیں شاپر میکنگ مشین کے انسٹالیشن کے لیے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی پراپر ورکنگ کیسے یہ ورک کرتی ہے اس طرح سے پروڈکشن ہوتی ہے ویڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے محسن رضا صاحب جو کے ریولیشن انجینئرنگ سرویسز گجرانوالا کے مینجر ہیں تو چلیں محسن بھائی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں مشینڈی کے طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی ورکنگ اور آپ کو بتائیں گے کس طرح سے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کو بجلی کی کتنی ریکوائر ہے اس کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے تو چلیں دکھاتے ہیں اس کی پروڈکشن انجینئرنگ سرویسز سے میں ہوں محسن رضا جیسے کہ حسنین بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم فیصلہ بھائی سٹی میں آئے ہیں پولیتھین شاپر بیک بنانے والی مشین کی انسٹالیشن کے لیے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاپر بنانے میں کس کس مشین کی ضرورت پڑتی ہے مشین کی مکمل انفرمیشن میں آپ کو فرام کروں گا تو جیسے کہ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایک مکسر جو ہے چل رہا ہے گول گول گوم رہا ہے تو اس میں فرسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم پلاسٹک دانا ڈالتے ہیں اس کی مکسنگ ہوتی ہے یہ مکسر اس کو مکس کرتا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے نا دانا اس سے نکال کے دوسری مشین جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹوڈر ریوائنڈر اس کا نام ہے تو چلیں میں آپ کو اس کی بھی انفرمیشن دیتا ہوں یہ جیسا کہ آپ کو میرے ساتھ نظر آ رہا ہوگا ایک ہاپر بنا ہوا ہے مکسر سے جو مٹیریل ہم مکس کر کے لے کے آتے ہیں وہ اس ہاپر میں ڈالتے ہیں یہ ہاپر میں سے جو مال ہوتا ہے مٹیریل ہوتا ہے وہ اس سٹوڈر میں جاتا ہے یہاں سے گرم ہونے کے بعد آگے جو ہے نا یہاں سے اس کا بلون نکلتا ہے بلون نکلنے کے بعد اوپر سے ریوائنڈ ہو کے آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں کے ایک رولہ سا بنا ہوا ہے شاپر کا تو اس میں شاپر کا رولہ بن جاتا ہے تو یہ تقریباً چوبیس گھنٹے میں پانسو کیجی پارڈے پرڈکشن والا مونو ٹکنولوجی کا سیٹ اپ ہے تو یہاں سے رولہ بننے کے بعد جب رولہ بن جاتا ہے تو اسے ہم اتار لیتے ہیں اتارنے کے بعد آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تیسرا سٹیپ جو ہے یہ سیلنگ کٹنگ مشین ہے اسے سیلنگ کٹنگ مشین کہتے ہیں اس رولے کو اتار کے اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں بعد میں اس کی سیٹنگ ہوتی ہے پھر یہ رولہ جو ہے آگے شاپر کھینچتا ہے ایک تو شاپر کی سیل لگتی ہے اور اس کی کٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے شاپر کی سیلنگ کٹنگ اس مشین پہ ہوتی ہے موسیقی موسیقی لاس پہ یہ آتی ہے مشین جو ہے کٹنگ مشین ہے یہ دونوں طرح سے کٹنگ سیلنگ کے بعد یہ مشین اس طرح سے شاپر نما شکل بنا دیتی ہے اور یہ مکمل شاپر تیار ہو جاتا ہے پروڈکشن مکمل تیار ہو جاتی ہے تو چلیں دوستو ابھی لیتے ہیں اونر کا ریویو جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا پولیس ہین شاپر بیگ میکنگ مشین کا ٹوٹل پرسیجر اس کی پوری معلومات جو اے ٹو زیٹ معلومات آپ کو دکھائی بتائی اس کے علاوہ ابھی ہم بیٹھے ہیں اپنے کسٹمر کے بعد جنہوں نے ہم سے مشین کا آرڈر کیا تھا مشین نہیں بنائی ان سے لیں گے ہم چھوٹا سا ریویو اپنی مشین کے بارے میں اپنی سرویس کے بارے میں یہ کس طرح کا ریویو دیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام سر آپ نے ہمیں مشین کا آرڈر کیا مشین ریڈی ہوگی ٹوٹل اس کا پرسیجر مکمل انسٹال کر دی ہم نے تو آپ کیا ریویو دینا چاہیں گے ہماری سرویس کے بارے میں جی ماشاءاللہ آپ کی سرویس بہت اچھی تھی آپ نے ہمیں اچھا گیڈ کیا اور آپ نے سیٹنگ جو ہے سب کچھ مطلب ٹھیک طریقے سے کیا تو ہم آپ سے بہت خوش ہیں آپ کی سرویس بہت اچھی تھی جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کسٹمر کا ریویو ہو تو اس کے علاوہ دوستو اگر آپ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری جو مشین کے ٹوٹل منفیکٹرنگ ہوتی ہے ہمارے پاس تو اس کے علاوہ آپ ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ مزید ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے جگہ اس کے علاوہ اس کی بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے ہو سکتی ہے فائدہ مند اگلی ویڈیو کے لئے اگلی مشین تک کے لئے اللہ حافظ